اسلام علیکم جی میں ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ عظیم خان اور آج کی ریسپی بنا رہا ہوں چکن جل فریزی ہمیشہ آپ نے ہوتلز کے اندر کھائی ہوگی بڑی مزلے کی بڑی فیمس ہوتی ہے بولنیس چکن لے رہے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کے جی آپ کے لیے بولنیس چکن کر کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کورینڈر اس کے لیے چاہیے ہمیں آئل گرین چلی ٹماٹو پیسٹ پیوری بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے ڈائس کیپسکم ڈائس اونین ڈائس ٹماٹو رکھے ہوئے جنجر رکھا ہوئے اور گرلک پیسٹ رکھا ہوئے اس کی ٹاپ کے اوپر جو اس کی گارنیچ دیتے ہیں وہ ہمیشہ ایک کی دیتے ہیں آپ ایک اوملیٹ بنا کے اس کے پاس اس کو جولینٹ کار کے وہ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ وائلڈ ایک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ویڈیوڈ یوگ بھی کر سکتے ہیں ویڈیوگ بھی کر سکتے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں اوئل ڈالوں گا پہن کے اندر تقریباً دو ڈیبل سپون اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گا اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے میں ٹی سپون ڈال رہا ہوں اس کے اندر گارلک اور جنجر پیسٹ تو بنا کے رکھتا ہوں ہم نے یہ دیکھیں ڈال دیا ہے یہ اب باری ہے ہماری اس کو ہلکے سے سوتے کرنے اپنے سوتے کر لینے یہ گارلک آپ کا براؤن ہو گیا ہے ہافٹی سپون ڈیرہ پورڈر ریڈ چلی ہافٹی سپون ہلدی ہافٹی سپون اور یہ ہلک بنائی کر کے اس کی مسائلے کی ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے چکن جو بولنس کاٹ کے رکھا ہوا ہے ہمیں ڈائس میں رکھا ہوا ہے آپ جولین بھی رکھ سکتے ہیں کسی جگہ پہ جولین استعمال کرتے ہیں اور کسی جگہ پہ ڈائس کٹ سکتے ہیں میں ڈائس کٹ میکر دے رہا ہوں آپ کو یہ چکن سوتے ہو گیا ہافٹی سپون تقریبا میں سالٹ ڈال رہا ہوں اس کے اندر اب ٹماٹو پیوری جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے تقریبا ایک کپ یہ اس کو اچھی کرا پکائیں گے اس کے اندر یہ گریوی دیکھیں پک گیا اس کو اس کا ٹیس آرومہ آنا شروع ہو گیا ہم تھوڑی ون ٹی سپون جو ہے میں اس کے اندر گرین چلی ڈال رہا ہوں آپ موٹی موٹی بھی کٹ سکتے ہیں میں نے سلائس کاٹ کے رکھی اور ساتھ ہی جو ڈائس آنین کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اونین کو بھی تھوڑا سا ٹینڈر ہونے میں ٹائم لگتا ہے یہ ڈال دیں گے ہم ہاف اونین لیا میں اس کے اندر اور ہاف میں کیپسکم ڈال رہا ہوں یہ بھی ڈائس کر کی ہوئی ہم نے اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹماٹو آئٹ کریں گے یہ کیپسکم اور پیاز بھی اس کا ٹینڈر ہو گیا یہ بھی ڈائس کر کر رکھے ہوئے تقریبا ایک ٹماٹو میں ڈال رہا ہوں پکائیں گے دو سے تین منٹس پنچ آف جنجر تقریبا دس گرام میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر بلاک پیپر ون فور سی سپون آپ نے بلکل اینڈ پر ڈالنی ہے اگر پہلے ڈال دیں تو اس کا کلر جو اینا ڈارک ہو جائے گا آپ کو اس کا کلر ریڈ ہونا چاہیے ریڈ کلر میں ہی اچھی لگتی ہے جل فریزی یہ یہ آپ کی جل فریزی بلکل پیار ہے پین یہ شیپ ہونی چاہیے یہ شائننگ اس کی اندر دیکھ لے ان کی ویجٹیبل کی شائننگ دیکھیں اتنی زبردست ہے اور اس کی ٹاپ پہ ہم دیں گے ایک کی گارنیش آپ وہ ہی میں نے جیسے بولا ایک کو املیٹ بنا سکتے ہیں آپ بوائیڈ ایک بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے ایک پین دے دیں تاکہ میں پین آؤٹ کر دوں اس کو پین میں نکال لیتے ہیں ہم یہ ہم نے پین آؤٹ کر دیا اور تاکہ سے اوپر دیں گے ہم کرین کرین کرینڈر اور ایک اس کے اوپر کوئیڈ ایک کی گارنیش کر رہا ہوں میں آپ اوملیٹ کی بھی کر سکتے ہیں یہ تو اس طرح سے یہ آپ کی جل فریز ہی تیار ہے میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں خود بکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اپنے ریلیٹیوز کو بھی کھلائیں اور اگر آپ ہوتل کے اندر کام کر رہے ہیں تو اپنے گرسپ کے لئے بہترین ریسپی اپنی ڈیچ میں ایڈ کریں اور ڈائز کٹنگ میں بہت زبردست بنتی ہے میرا مشورہ ہے کہ ڈائز کٹنگ میں بنائی جل فریزی ایکسلنٹ بنائی ہے اس کی زبردست ہو جاتی ہے کھانے بھی بزر کی ہوتی ہے عظیم خان کو دیجئے اجازت یوٹیوب چینل کو میرے گا ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ